اور وہ اپنے مروح سے کہہ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون نواز کی ٹکٹ کے طالب ہیں اور وہ اپنے حلقے میں برملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگنا الیکشن مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر لڑنا ہے جب قائد ایمان خانس میں تقریر کرتے ہیں تو وہ ڈسٹ بجا رہے ہی ہوتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ اس وقت اسمیلی میں اپوزیشن ہے ہی نہیں یک طرفہ پیسے ہو رہے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ تائناتیاں جو ہیں وہ متنازہ ہو جائیں گی کیونکہ نہیں ہونی چاہیئے تھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن سے سوال کیا جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو چیف جسٹس صاحب نے بنا کر پوچھا چیف الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ الیکشن کب تک کروا سکتے ہیں ان کا جواب کہ کم از کم سات مادرکار ہیں آج ہیری کے دوران وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہما وقت تیار ہیں اور جب حکومت حکم کرے گی ہم الیکشن کروا نیکی پوزیشن میں ہوں گے اب یہ ایک قضاعت ہے جو سپریم کورٹ میں نے بیان دیا تھا اور جو آج وہ فرمانے ہیں اس میں ایک گیپ آ رہا ہے اور جب ایسے گیپ آتے ہیں تو اس سے جو لوگوں کی تشویش جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اب آئیے آگے چلیئے نوملی اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جو حلقے بندی ہوتی ہے اس کو اثر نو دیکھا جاتا ہے جب نیا سنسس ہوتا ہے اب نیا سنسس ہوا نہیں اور ڈی لیمیٹیشن کر دی گئی یہ جو ڈی لیمیٹیشن اب ان نے کرنی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو فاتح کا علاقہ جو کے پی کے میں زم ہوا اس کی وجہ سے جو بارہ قومی اسمبلی کی سیٹیں تھی وہ کم ہو کے چھے ہونی تھی تو ان سیٹوں کو کم کرنے کے وجہ سے ایک تو نمبر چینج ہونا تھا اور وہاں خیبر مختون خواہ کے اندر جو ہے وہ ایجسپنس ہونی تھی لیکن جو ڈی لیمیٹیشن ہمارے سامنے آئی ہے اور جو الیشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ڈالی گئی ہے اس میں تمام حلقوں کو اثر نو مرتب کیا گیا ہے اور وائیڈ چینجز کیے گئے ہیں وائیڈ چینجز کیے گئے ہیں حلقوں کی نویتی بدل گئی ہے توڑ دیئے گئے مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے حلقے کا میں اذکروں جو میرا حلقہ تھا ملتان میں اینے ایک سو چھپن آج وہ تقریباً دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اس کی آدھی یونین کونس نے اٹھا کے ایک حلقے میں لگا دی گئی اور آدھی یونین کونس نے دوسرے حلقے میں اور ایسی شکایات تمام پاکستان سے جو جو ممبران ہیں جن سے رابطہ ہوا ہے وہ سراپا احتجاج ہیں کہ اس قسم کی جو ڈی لیمیٹیشن کی گئی ہے اس کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ٹھہرتا اس وقت جبکہ سینسس نہیں ہوا یہ بھی تاثر چنم لے رہا ہے کہ یہ ڈی لیمیٹیشن خاص مقاصد کیلئے کی گئی ہے خاص نتیجہ حاصل کرنے کیلئے لی گئی ہے اور وہ کس کو فائدہ پہنچانا ہے وہ بھی میں آپ کے ذہن پر زیادہ بولٹ نہیں ڈالوں گا آنسر آپ کو خود ہی مل جائے گا کہ کس کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے اب یہ جو جیری مینڈرنگ ہے اس جیری مینڈرنگ سے الیکشن کمیشن کی ساتھ متاثر ہوگی اور میری موتبانہ گزارش ہے آپ پر سوالیہ نشان لگ چکے ہیں آپ مزید اپنی ساکھ متاثر کر رہی ہیں نہ کیجئے آپ الیکشن کروا دیں گے اور ان الیکشنز کو اگر قوم نے تسلیم نہ کیا تو ملک میں ایک نیا سیاسی بہران جنم لے گا ووٹر لسٹیں اب پورے ملک میں آپ سوشل ویڈیا بھی جنے جائیں آپ کو شکایات کا ایک امبار دکھائی دے رہا ہے انڈیویجولز کے ووٹ ایک جگہ سے اپا کر دوسرے جگہ منتقل کر دیئے گئے اور معلومی نہیں کسی کو مثال کے طور پر میں خود دیکھ رہا تھا ریاض حیدر صاحب ہیں ایم بی اے ہیں سنسن کا تعلق ہے میں ذاتی دور پر ہی جانتا میں نے سن کا بیان سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے چیک کیا تو میں اپنے ووٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں نے چیک کیا تو آیا ڈیکلیئر ڈیڈ میں کہا میں سٹنگ ایم پی اے ہوں زندہ ہوں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ہوں اور آپ کی ڈسک کے مطابق میں فوت ہو چکا ہوں اسی طرح بہت سے انڈیویجولز نے رابطہ کیا ہے کہ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ یہاں سے اٹھا کر وہاں ڈال دیئے گئے ہیں ایک اور مثال دیتا ہوں ہمارے جنبی پنجاب کے سیکریٹی جنرل ہیں آن بفی صاحب وہ مجھے صبح ملے انہوں نے کہا میرا ووٹ تھا این اے ایک سو ستاون میں اور نہ میں نے اپلائی کیا نہ میری درخواست تھی نہ میری تمنہ تھی میرا ووٹ اٹھا کر این اے ایک سو چھپن میں ڈال دیا گیا اور ایسی بے پناہ مثالیں ملتی ہیں آپ جو ان کی الیکشن کمیشن نے نمبر دیا ہے غالبا ایٹ تری ڈبل زیرو اس پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی شکایت آ رہی ہیں اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ملت میں ایک اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے پھر کچھ فیصلے اب الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوتی ہے جب ان کے اپنے فیصلے جو وہ خود کرتے ہیں ان پر عمل درامت نہ ہو موجودہ چیف الیکشن کمیشن اور جو ان کے ساتھ دو جج جو دو اور میمبرز تھے تین میمبران نے ایک فیصلہ کیا 29 ایبرل کو علی حیدر گرانی یوسف رضا گرانی کے صاحب زادے ان کے بارے میں انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے اور وہ کرپٹ پریکٹس کے مرتقب ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا خود 39 ایبرل کو کہ ان پر فوجداری کا مقدمہ درج کیا جائے اور یہ آرڈر انہوں نے بھیجا اس کو جسٹک الیکشن کمیشن اسلام آباد کو آج پروسیکیوٹر بھی نامزاد ہو گیا آج ہے دو جون 29 ایبرل کا فیصلہ ہے کن کا موجودہ الیکشن کمیشن کا انہی حضرات کا جو آج ہمارے سیاہ اور سفید کے مالک ہیں 29 ایبرل کا فیصلہ ہے اور وہ اپنے مروح سے کہہ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون نواز کی ٹکٹ کے طالب ہیں اور وہ اپنے حلقے میں برملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگنا الیکشن مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر لڑنا ہے جب قائد ایمان ہن اس میں تقریر کرتے ہیں تو وہ ڈس بجا رہے ہی ہوتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ اس وقت اسمبلی میں اپوزیشن ہے ہی نہیں یک طرفہ پیسے ہو رہے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ تائناتیاں جو ہیں وہ متنازہ ہو جائیں گی کیونکہ نہیں ہونی چاہیئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن سے سوال کیا جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو چیف جسٹس صاحب نے بنا کر پوچھا چیف الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ الیکشن کب تک کروا سکتے ہیں ان کا جواب کہ کم از کم سات مادرکار